فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیر صدرک الہند مجلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی نے رائے دہندوں سے ووٹ ڈانے سے خبل جے بجرنگ بلی کا ورد کرنے وزیراعظم موڈی کی مپینہ خواہش پر تنقید کی اور جانا چاہا کہ موڈی کا رد عمل کیا ہوگا اگر وہ مسلمانوں سے کہیں کہ پولنگ بودھ پر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں بیرسٹر اسدودین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے جہاں وہ اپنی پارٹی کے امیدوار اللہ بخش کے لیے انتخابی مہیم چلا رہے تھے پارٹی نے انہیں بسوانہ باگے واری اسمیلی حلقے سے میدان میں اتارا ہے انہوں نے استفسار کیا مجھے بتائیں کہ یہ کس نویت کا سیکلوریزم ہے کہ ملک کے وزیراعظم موڈی عوام سے کہہ رہے تھے کہ ووٹنگ کے وقت جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگائیں انہوں نے بجرنگ دل پر امتنائد کرنے کے پارٹی کے انتخابی وادے پر کی جانے والی تنخیدوں کے بعد بہت جلد ہنمان مندروں کو فروغ دینے سے متعلق صدر کرناٹک پردیش کانگریس کامیٹی ڈی کے شف کمار کے بیان پر بھی تنخید کی انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا اگر رات میں کہوں کہ کرناٹک کے تمام غریب اور محروم طبخات دس مئی کو جب آپ اپنا ووٹ ڈال لے جائیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور بٹن دبائیں حکومت لنگانہ اور اس کے مختلف اداروں کی جانب سے مشتری کا طور پر جیچ ایم سی کو پروپٹی ٹیکس کے طور پر پانچ ہزار پانچ سو ساٹھ کروڑ روپے کی رقم باقی ہے مرکزی حکومت اور اس کے زیلی اداروں کے جانب سے مجلس بلدیا کو تین سو اکھتر کروڑ روپے کی رقم ادا کرنی ہے مجموعی طور پر ریاستی اور مرکزی حکومتیں پانچ ہزار نو سو پینٹیس کروڑ روپے جیچ ایم سی کو پروپٹی ٹیکس کے طور پر واجب الادا ہیں فورم فور گوڈ گووننس نے چیف سیکریٹری سے درخواست کی کہ وہ تلنگانہ کی سرکاری امارتوں اور انڈر ٹیکنگز کا پروپٹی ٹیکس ادا کریں تاکہ جیچ ایم سی مونسون سے خبل نالوں اور سڑکوں کی مرمت کر سکے ایف جی جی کے پدمنہ بھرڈی نے کہا ہے کہ خانون کی بازداری کرنے والے ہر شہری کو امید ہے کہ اس کی طرف سے ادا کی گئے ٹیکس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ مالیہ کی کمی کا شکار جیچ ایم سی صرف اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکتا ہے اور ضروری کاموں کو انجام دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا جیچ ایم سی نے جائے داد کے مالکان کے لیے ارلی برڈ سکیم کا اعلان کیا تھا جس کی مطابق اگر کوئی جائے داد کا مالک اپریل میں پروپٹی ٹیکس ادا کرتا تھا تو اسے سالانہ ٹیکس پر پانچ فیصد کی چھوٹ ملتی غازی اہل سنت مولانا علی خادری نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے عوام اللہ سے گزارش کی ہے کہ آپس میں بھائی چارہ وہ اتحاد کو برخرار رکھے کیونکہ حاضر دور میں اس میں اتحاد وہ امت کی سخت ضرورت ہے دیکھئے مزید غازی اہل سنت مولانا علی خادری نے کیا کہا آپ نے دیکھا کہ برسہ برس کئی جماعتیں سیکلیرزم کے نام پر تو کبھی ڈرا کر تو کبھی دھمکا کر مسلمانوں کا اوٹ لیتے آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الوقت مسلمان متعید ہو جائیں ساری مسئلہ کی اختلافات کو چھوڑے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور جمہوری انداز میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا ہے یہ میرا اپنا کہنا ہے مولانا پھر اخیدے کے اختلافات کا کیا ہوگا دیکھئے اخیدے کا جہاں تک کہ سوال ہے اخیدے کا اختلاف تو ہمارے آخری دم تک رہے گا یہاں پر ملی مسائل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ میں جیسے کہ ہوں سنت الجماعت کا ہوں درگاہی فالوور ہوں تو وہ اپنا اخیدہ میرے مرتے دم تک اپنے ساتھ رہے گا کچھ لوگ ہیں اگر جو درگاہ ہیں درگاہ کو فاتحاؤں کو صوفی ازم کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنا اخیدہ اپنے ساتھ میں رکھے لیکن کلمے کی بنیاد پر لا الہی اللہ محمد و رسول اللہ کے پر چمتلے سارے مسلمان ایک جا جمع ہو جائے اور اپنے یہ جو کچھ بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں ان کا متحدہ طور پر مخاولہ کریں تاکہ جو اس ملک کا کانسٹیٹیشن اس ملک کا سمیدار نے ہمیں جو حق دیا ہے وہ ہمیں حق مل سکیں ہم آج تک کے بگھرے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا ہے کریم نگر خصبے کارخانہ گٹا ناکا سکوائر میں سٹی کانگریس صدر کومٹ رڈی نرندر رڈی کی یوم پیدائش کی تقریبات سٹی کانگریس سنایب صدر کی موجودگی میں مناخت کی گئی جنہوں نے کیک کارٹا اور وائی سی سلوہ کو ہار پہنائے اور کانگریس کے سینئر خائدین نواب کے ساتھ پروگرام کا احاہ تکیا اس معاقے پر میراج پرویز خان ماسون خان زفر باری اشرف سراج اور دیگر بھی موجود تھے چلنگنہ کے ظلے جوگلامبہ گدوال میں ایک زخمی لڑکے کا انوکھا علاج کیا گیا اس لڑکے کو ٹانکے دینے کے بجائے فیوی کویک لگا دیا گیا یہ عجیب و غریب واقعہ زلے کے آئے جا علاقے کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق کناٹک کے رائچو زلے کے لنگامہ گوھر سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا ومشی کرشنا اور سنیتہ اپنے رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گدوال آئے تھے اور وہاں پر ان کا لڑکا پروین اچانک گر پڑا جس کے نتیجے میں اس کی بائیں آنکھ کے اوپری حصے میں چھوٹ لگی اس کو علاج کے لیے مخامی پرائیوٹ اسپتال لے جائے گیا جہاں طبی اہلکاروں نے اسے زخمی لڑکے کو ٹانکے لگانے کے بجائے فیویکویک لگا دیا جس پر لڑکے نے چیخ وہ پکار شروع کر دی جب لڑکے کے باپ نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ عملے کی غلطی سے ایسا ہوا لڑکے کے باپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اگر فیویکویک کا آنکھ میں چلا جاتا تو کیسا ہوتا زخمی لڑکے کے والد نے اس واقعی کی شکایت پلس سے کی پلس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ انفیکشن کے دو ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متاثرہ فراد کی کلتداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی سہت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے ہفتے کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار نو سو ایک سٹھ نئے لوگ کوویڈ سے متاثر ہوئے اس کے ساتھ ہی کوویڈ متاثرین کی تعداد بڑھ کر تیس ہزار اکتالیس ہو گئی اور انفیکشن کی شرعہ دو اشاریہ بارہ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے وزارت کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 6135 لوگ کوویڈ انفیکشن سے سہتیاب ہوئے ہیں ریکارڈ کی شرعہ 98 اشاریہ بچھتر فیصد ہے اسی عرصے میں ایک لاکھ انچالیس ہزار آٹھ سو چودہ کوویڈ انفیکشن ٹیسٹ کی گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو اٹھیانوے کوویڈ بیکسن لگائی گئی اس کے ساتھ ہی ملک میں دو سو بیس کروڑ چھ سٹھ لاکھ سے زیادہ کوویڈ بیکسن لگائی جا چکی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے